موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وزائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وزائف چینل آیا آپ کے لئے ماہِ رجب کا ایک بہت خاص ترین وظیفہ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لئے ہے جو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر دعا کو قبول کر لے ان کی ہر حاجت کو پورا کر لے ماہِ رجب جو کہ دعائیں قبول کروانے کا مہینہ ہے اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز کر دیتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے رجب میں تین دن کا روزہ تین سال کا کفارہ ہے آپ لوگ اگر ماہِ رجب میں روزے رکھیں گے اللہ تبارک و تعالی اس ماہ کی فضیلت سے بہت زیادہ عطا فرماتا ہے تو آج روحانی وزائف چینل آپ کے لیے جو خاص عمل لائیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک ویڈیو کو شیئر کرنا ہر کس نہ بھولیں اور ہمارے وزائف جو ہم بن بیان کرتے ہیں آپ کے ساتھ خود بھی دیکھا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں سبحان اللہ عز و جل ماہ رجب المرجب کی بہاروں کے تو کیا ہی بات ہے رزرگان دین فرماتے ہیں رجب میں تین حروف ہیں را جیم با را سے مراد رحمتِ الہی عز و جل جیم سے مراد بندے کا جرم با سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی گویا اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو تو ماہ رجب کا مہینہ جب آتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ فضیلتیں اور برکتیں آخری رجب یعنی تیس رجب المرجب تک جاری رہتی ہیں یہ مہینہ بڑی برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالی چار راتوں میں خیر و برکت کی بارش کر دیتا ہے عید الازہا کی شب عید الفطر کی شب پندرہ شابان کی رات اور رجب المرجب کی پہلی شب پیارے آقا علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ماہ رجب کی فضیلتوں کے بارے میں یہ بات ہی بہت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کی فضیلت اور برکت کے بارے میں بتا دیا کہ ماہ رجب کا مہینہ تو بہت زیادہ فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں جو کسرت کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے جو وضائف کیے جاتے ہیں ان میں سب سے جو بڑا وظیفہ ہے وہ ہے یا حیو یا قیوم کا جو کوئی روزانہ ایک ہزار مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ لیتا ہے پورے ماہ میں اس ماہ رجب کے پورے ماہ میں تین روزے رکھ لیتا ہے روزانہ آدھا گھنٹہ درود پاک پڑھ لیتا ہے روزانہ دو رقعت صلات و توبہ کے پڑھ لیتا ہے پھر وہ اللہ تبارک و تعالی سے کچھ بھی مانگے اللہ کی ذات اسے عطا فرما دیتی ہے ماہ رجب کے یہ خاص وظیفیں ہیں ماہ رجب کا یہ خاص وظائف ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو ماہ رجب کا مہینہ اس لیے عطا فرمایا کہ اس مہینے میں اپنے بندوں کو بخش دے اور اس مہینے میں شب میراج عطا فرمایا تاکہ اس مہینے کی فضیلت اس دن کی فضیلت اور برکت کے لحاظ سے اپنے بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دے اور وہ جو کچھ مانگتا ہے اسے عطا کر دے وہ دنیا مانگتا ہے آخرت مانگتا ہے کچھ بھی مانگتا ہے اللہ کی ذات اسے عطا فرما دیتی ہے تو آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ سب عطا ہو جائے جو آپ مانگتے ہیں اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے اگر آپ نے مختلف جگہ پر جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے یا آپ کے امتحانات ہو رہے ہیں آپ امتحانات میں فرسٹ گریڈ سے فرسٹ پوزیشن سے پاس ہونا چاہتے ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو صاحبِ اولاد کر دے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کے لیے نیک بنا دیں آپ کے خاندان کو آپ کی فیملی کو نیک اور نمازی بنا دیں تو آپ یہ عمل کر لیجئے انشاءاللہ العزیز ماہِ رجب کا مہینہ ختم نہیں ہوگا آپ کے لیے فضیلتوں برکتوں اور بہاروں کے دروازے کھل جائیں گے اب آپ نے روزانہ اس عمل کو کرنا ہے بہت چھوٹا سا عمل ہے آسان سا وظیفہ ہے جب آپ صبح کے وقت اٹھتی ہیں آپ صبح کے وقت جب اٹھیں تو فجر کی نماز ادا کرنے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یا نماز ادا کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تین بار درود پاک پڑنا ہے ایک مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ کفواً احد آپ نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے دس مرتبہ یا قریم یا اللہ آپ نے کس طرح سے پڑنا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھ لینا ہے اپنی نظروں کو جھکا لینا ہے چاہے بیٹھ کر پڑیں کھڑے ہو کر پڑیں بیٹھنے کا وظیفہ کرنے کا انداز یہی ہونا چاہیے اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھ دیجئے جیسے نماز کے وقت باندھتے ہیں پھر آپ نے نظروں کو جھکا کر دس مرتبہ یا قریم یا اللہ پڑنا ہے اور روزانہ اس عمل کو کیجئے اور پھر ساتھ میں دعا کیجئے یہ نہیں ایک دن آپ کی اور دعا ہو اگلے دن اور آپ نے جو دعائیں ایک دن مانگنی اگلے دن بھی وہی مانگنی ہے انشاءاللہ ازیز آپ کی ہر دعا قبول ہوگی ہر حاجت پوری ہوگی اس وظیفے کی اجازت اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو بیس بار دردے پاک پڑھ کے کمنٹ میں میسج کرنا ہوگا انشاءاللہ آپ کا آپ کو اجازت دے دی جائے گی اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لینا ہے فوری طور پر اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں انشاءاللہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا اور اسی طرح سے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرتے رہیں ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور اگر آپ لوگوں نے کارٹ وغیرہ کروانی ہے کسی مسئلے کی آپ پر کسی قسم کی کوئی بندش ہو چکی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر سے وہ بندش ختم ہو جائے تو آپ اوری طور پر ہمیں کمنٹ میں میسج کر دیجئے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کی بندش ختم کروا دی جائے گی اور آپ کی کارٹ بھی آپ کے نام کی کارٹ کروای جائے گی تو ہماری ٹیم اسی لیے بیٹی ہے وہ آپ کے لیے آپ کے ہر مسائل کا حل لے کر آئے گی تو انشاءاللہ اللہ عزیز ضرور ہمارا ساتھ دیں تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ دعوے میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ اسی لیے بیٹی ہے وہ آپ کے لیے آپ کے ہر مسائل کا حل لے کر آئے گی تو انشاءاللہ اللہ عزیز ضرور ہمارا ساتھ دیں تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ دعوے میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ